اگر آپ لوگوں میری طرح کرمیوں میں کھا کھا کے ایک ہی طرح سبز یہ تھک گئے ہیں تو آج کچھ سٹرائک کریں گے زبردست سا چٹکھارے دار سا کچھ نیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے ویلکم کرتے ہیں آپ کا لائٹ فوڈ یوٹیپ چینل پر ادجابیں ملی گیا آپ کا مزے مزے کی ریسپی لیس تو آج کی ہماری ریسپی ہے جی آنو کا سالن یعنی کہ ہم بنائیں گے آج چٹکھارے دار مزے دار سے چٹکھپٹے سے آلو تو آلو بنانے کے لئے یہ ویڈیو کو شروع کر کہیں گے ویڈیو کو اینڈ تک زور دیکھتے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے لیا ہے آلو آدھا کنوں میں نے آلو لیا ہے آلو کو میں نے اچھی طرح سے چھین لیا تھا چھین لے کے بعد انہیں باریک باریک سا کاٹ لوں گا یہ اگر آپ کے باس کٹر ہے تو آپ کٹر کے ساتھ بھی اسے کاٹ سکتے ہیں کہ وہ چھوڑی کی بدل سے یہ سا کٹ رہے گا باریک سے اب باریک سا کٹنے کے بعد ایک لے لوں گا میں باؤل باؤل کے لامنے شامل کرنے کے بعد اپنے شامل کرنے کے بعد یہ اندر میں آلو کو تاکہ آلو کو میں اچھی طرح سے دھو سکو تو آلو کو آپ نے اچھے طریقے سے دھونا ہے دھونے کے بعد اسے کر دیں گے ایک سائد پر دوسری سائد پر لیں گے میں کڑاہی کریں کے لیے شامل کرنے کے ایک کپ کوکو گھائل کا آل شامل کرنے کے بعد اس کے اندر ڈال دیں گے جی ملٹی سپون زیرہ ثابت یہ زیرہ جب ہمارے آلو کے ساتھ چپک جائے گا اس کے ساتھ فرائے ہو جائے گا تو بہت ہی زبردر سا فلیب لے کر آئے گا آلو میں گھی ہمارا جو آل کیوں ہمارے گرم ہو جائے تو اس کے اندر شامل کر دیں گے آلو پانی جو میں نے اس کا ریموو کر لیا تھا پہلے ہی آلو شامل کرنے کے بعد انہیں مکس کر لیں گے ایک چمچ سے اچھی طرح سے ہلا لیں گے لو فلیم کے پر انہیں پکائیں گے اور دس منڈ لگا کے ان کی جو ہم فرائے کر لیں گے ان کو یہاں پہ ہمارے آلو میں پکنا شروع ہو چکے ہیں فرائے ہونا شروع ہو چکے ہیں یہ نیچے بھی بہت جلدی لکھتے ہیں اسی احتیاط کے ساتھ چمچ کو بار بار چلاتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور جلے نہ کسی سائٹ سے بھی بارہ آلو جائیں اس ٹائپے ویلکل فرائے ہو چکے ہیں فرائے کرنے کے بعد اسے ہم نکال لیں گے پلیٹ کے اندر ایک سٹیننر کی مدد سے اس طرح سے یہ دیکھیں گھین کے اندر سے نکال لیں گے پلیٹ میں اور اسی کڑائی کو ہم دھو لیں گے ساف کر لیں گے نیچے سے آئل بھی ہمارا نکال کر رکھ لیں گے کپ کے اندر دوبارہ اسی کڑائی کے اندر شامل کر دیں گے آئل کو باقی بچا ہوا آئل بھی میں نے آلو جنہوں نے فرائے کیا تھے جس میں آئل بارہ گرم ہو جائے تو اس کے اندر شامل کریں گے ایک کپ کے کریم باریک چوب کے ہمیں پیاز پیاز شامل کرنے کے بعد انہیں ہم پکا لیں گے آئل کی اندر اور اچھی طرح سے اسے بھی فرائے کر لیں گے پیازوں کو فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون ادھر گلسن کا پیسٹ اسے بھی ان مسالے کے ساتھ پیازوں کے ساتھ اچھی طرح سے پکا لیں گے ان کی کڑھیں گے بلائی تاکہ یہ ہماری مرچے ہیں اور ہماری اندر گلسن ہے یہ اپنی سمیل جو چھوڑ دیں اور پک جائے اس کے اندر دو ٹوماٹر بنے لیے تھے اندر چھلکہ جو میں نے اتار لیا تھا چھلکہ اتارنے کے بعد میں انہیں پکا لوں گا مسالے کے اندر اور اب شامل کریں گے کچھ مسالے ون اڈھا ہف ٹیسپون سامل کر لیں گے ہم نمک کا ون اڈھا ہف ٹیسپون سامل کر لیں گے ہم نالوچ پاودر یا ہسویزائی کا آپ ٹیسپون سامل کر دیں گے ہلدی پاودر کا ون ٹیسپون اس کے اندر شامل کر دیں گے ہم زیرہ پاودر بار ٹیسپون سامل کر دیں گے گرم مسالہ پاودر اس کے بعد اس کے اندر کوئی مسالہ نہیں جائے گا یہ ہی اسی مسالے کے ساتھ انہیں پکائیں گے چمچ کی مدد سے انہیں حلا دیں گے اور اچھی طرح سے انہیں پکا لیں گے ہلکی ایسا پانی شامل کر دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جلے نہ اور اچھی طرح سے اسفی ہو جائے بنائیں بڑھائی آپ لوگ اسے طریقے سے کرنی ہے اگر وہ نائی اچھی نہ ہوگی تو آلو کا ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا ہف ٹیسپون اس کے اندر شامل کر دیں گے ہم کالے مرش پاودر اسے میں ہم باقی مسالے کے ساتھ پکا لیں گے اسے اچھی طرح سے پکا رہے کے بعد اس کے اندر شامل کریں گے ہم کچھ چٹ پٹا سا یعنی کہ املی تھوڑی سا املی میں نے تقریبا پچاس قراب کا قریب املی تھی املی میں نے بھگو کی رکھ دی تھی ایک پیلی میں تو پانی اس میں ہے تھی ہم املی کو شامل کر دیں گے اپنے مسالے کی اندر اور اسے پکا لیں گے اچھے طریقے سے مسالے میں جب یہ پک جائے ہمارا مسالہ جو وہ تیار ہو جائے تو اس کے اندر شامل کر دیں گے ہم آلو فرائز کی ہوئے آلو شامل کرنے کے بعد چمچ سے اسے ہلا لیں گے اسے بھی ہم مکس کر لیں گے آلو کے ساتھ بلکل بہت ہی آسان سی ریسپی ہے منٹوں میں تیار ہونے بھی ریسپی ہے اس ریسپی کو ایک دفعہ گھر پر ضرور ٹرائے گی انشاءاللہ بہت ہی زبردست سی ریسپی بن کے تیار ہوگی آپ کی یہ دیکھیں جی ہمارے جو ریسپی ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے پانچ منٹ کلے سے ڈھکا دے کے پکائے ہوئے تاکہ ہمارے آلو ہیں اندر سے بھی وہ پکنے ہیں پہلے بھی ہم نے فرائی کر لئیے تھے تو زیادہ ہمیں مزید پکانے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ پانچ پر پہنچ چکے ہیں دیکھ لیتے ہیں ہمارے آلو آلو ہمارے بلکل ریڈی ہے بن کے تیار ہو چکے ہیں لاسٹ میں ہم فشبو کے لئے اس کیٹ پر شڑک دیں گے ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر جس سے کیا ہوگا کہ ہمارے آلو کی بہت زوردہ سی فشبو آنا شروع ہو جائے گی ایسا لگے ہو جائے آپ آلو کا سال نہیں بلکہ کوئی اور چیز کھا رہے ہیں یعنی کہ آپ کچھ چٹپٹا سا کھا رہے ہیں کیسے لگی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کر دیں کوئی چیز راگی ہو تو کومنٹ سیکشن میں جیگون بتائیے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو قدی جیسے سبسکرائب ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ